کہ آج کی جو تقریب جیپان انٹرنیشنل فیس کلپ نے منقید کی ہے سید علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرنر میں اس پہ تمام پاکستانیوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایک اٹھا ہونے کا موقع ملا ہے جس پہ جیپان انٹرنیشنل فیس کلپ مبارک بات کے مستحق ہے خاص طور پر چودی شاہد صاحب جن کی کوششوں سے آج سب یہاں پہ جمع ہے دوسری ایک اور وجہ جو آج تمام لوگ یہاں موجود ہیں اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ سید علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج مجھے کافی خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستانی کمیٹی میں اتنے مقبول ہیں اور آف کورس یہ ان کی جو ون پرسن تو پرسن کونٹیکس ان کے رہے ہیں پاکستانی کمیٹی کے ساتھ اور جو مسائل پاکستانی کمیٹی کو در پیش دے وہ سفاہت خانے کے حوالے سے وہ ان کے میں بڑے تعاون انہوں نے کیا شروع سے اور اس کی وجہ سے ہی آج تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں تو یہ بھی بڑے ببارک بات کے مستحق ہیں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرنے کے لیے بھی برپور ایک دفعہ تعلی ہونی چاہیے تھوڑا سا جو ڈیپلومیٹس کے حوالے سے شروع سے میں تھوڑا سا میرے ذہن میں کچھ خیالات اور جو میرے تجربات رہیں وہ میں تھوڑا کہ ہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا دنیا پھر میں پاکستان میں یا کچھ عرصے پہلے تک پاکستانی سفارت خانے میں جو ڈیپلومیٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں وہ ایک ان کے اندر ایک افصلانہ ایک تحکمانہ ایک اسٹائل ہوتا ہے ایک ایسا لہجہ ہوتا ہے جو کمیونٹی کو رہا ہے سمجھتے رہتے ہیں ماضی میں ایسا رہا ہے کافی کہ جو افسر ہوتے ہیں وہ میسی میں ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے وہاں پر کام ہوتے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کچھ بھی کر لے آخر میں فسنوں کو ہی بجا کر ہوتا ہے تو وہ ایک ان کا اپنا اسٹائل رہا ہے ماضی میں خود میجھے تجربات ایسے ہوئے ہیں لیکن گزشتہ پانچ سالوں سے جو افسران یہاں پر آئے ہیں اس کے اندر ایک پاکستانی کمیونٹی رجوپان میں اس کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے آفیسرز بھی رہے ہیں پاکستانی سفارت خانے میں جو بڑے تعاون کرتے رہے ہیں کچھ ایکسپریئنس میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ میں نے اسے ریکویسٹ کی اور ہمارے جو مسائل تھے وہ فوری طور پر انہوں نے حل کر آئے تو یہ جپان میں جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑے ایک آنر کی بات ہے کہ سید علی گلانی جیسے آفیسرز یہاں پر تائنات ہوئے اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل ہوئے اور پاکستانی کمیونٹی کے سفارت خانے سے انٹریکشن بھی پڑی اور سفارت خانے کے دروازے بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے کھولے لیکن اب جیسے اسر علی گلانی صاحب اپنی مدت پوری کر چکے تو کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کچھ اطلاعات ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ سفارت خانہ کمیونٹی کے لیے بند کر دیا گیا ہے کچھ ایسی ٹائمنگز کر دیا گیا کہ ہم جا نہیں سکتے گاڑی باہر کھڑی ہوگی چیک کریں گے اگر آپ وہاں پر بندہ پسند گا ہے تو اندر بلالو ورنہ باہر سفاری کر دو تو آئی ہوپ کہ جو آپ کے نئے آنے والے آفیسرز ہوں گے جو نئے سفیر صاحب ہیں ان کو یہ آپ ضرور ریکویسٹ کریں گے پاکستانی کمیونٹی کی ایک ریکویسٹ آپ پہنچائیں گے کہ پاکستانی صفات خانے کو اسی سٹائل میں چلائے جائیں جہاں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آفیسرز ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی سے اسی طرح رابط برقرار رکھیں اسی طرح کمیونٹی کی تقریبات میں شرکت کریں اسی طرح ان کے مسائل حل کریں اور اسی طرح پاکستانی کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلیں جس ساتھ سے لے کے چلتے رہے تاکہ ایک دونوں کا کمیونٹی کا اور صفات خانے کا ایک اچھا رشتہ برقرار ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے جتنے بھی لوگوں نے آج باتشیت کی وہ بڑے اچھے ٹاپک پر بات کی سید دلی گلانی صاحب نے یہاں بھی ٹائم مقرر کیا اور ان کے ساتھ جو پرسنل تعلقات ہیں اس کو ایکسپرین کیا اب یہ جا رہے ہیں اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کی یہ آئندہ بھی دن دھگنی اور رات چھوٹنی ترقی اتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو عطا کرے اور جہاں بھی یہ جائیں پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کی جو امیج کو آٹ بیتر کریں تو میں اب آپ سب کی تعلیوں میں بہتر فاس کروں گا سید دلی گلانی صاحب نے کوئی سٹیج پڑھائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ کریں سید دلی گلانی صاحب بڑیاری میں جائیں پہلی ہاں